ہلو دوستو کہ آج کے سوڈیو میں آپ کو بتانے والی میں کیسے آپ پیسے کما سکتے ہیں یہ ویڈیوز بنا کر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ دیئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئٹن کو ضرور پیچھ کیجئے کہ مزید ویڈیوز سیکھنے کے لیے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری یوٹیوب چینل ہے جو کی لائک دو منت پہلے ہی سٹارٹ کیا ہے اس بندریں تو دیکھیں یہ لاکھوں روپے کما رہا ہے تو میں آپ کو آج کے سوڈیو میں یہی بتاؤں گی آپ کیسے ایسی ویڈیو بنا کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سمیلر ویڈیوز بنانا میں بتاؤں گی آپ کو تو ہم چلتے دیکھتے کہ یہ کتنے روپے کما رہے ہیں تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہم آجاتے ہیں گوگل پر یہاں پر لکھ دیتی ہیں سوشل پلیڈ اور یہ فرس ویب سائٹ پر کلک کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم آجاتے ہیں یہاں پر بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں لنک آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اندروں میں کسی میری لنک ایٹ کر سکتے ہیں چینل کو سو ہم سوشل کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر آگے یہ کتنے روپے کما رہے ہیں یہاں پر آگے یہ کتنے روپے کما رہے ہیں اور کتما بھی اسائے ہیں اور آٹھ ہزار ڈولرز کماتے ہیں جو کہ لگ بگ بہت ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ آٹھ ہزار ڈولرز پر منتھ کماتے ہیں مہینے کے یہ دیکھیں بس یہ سٹوریز شیئر کر کے انگلیش سٹوریز یہ دیکھیں کتے پیسے کمار رہے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے میں آپ کو ایسا اس ویڈیو میں بتاؤں گی کیسے آپ ایسی آسان سی ویڈیوز بنا کر پیسے کمار سکتے ہیں تو فرس اپال ہم آجاتے ہیں چیپٹی پر یہاں پر لکھ دیتے ہیں گیب می یونیک تو فرس اپال ہم چینل برائیں گے تو اس کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں گیب می یونیک نیمز آئیڈیاز فرمائی انگلیش سٹوری چینل تو انگلیش سٹوری چینل کے لیے آئیڈیاز مانگ دی ہیں چیپٹی پر ہمیں آئیڈیاز چینل نیمز کے نیمز کے لیے آئیڈیاز میں صحیح لے گئے تو یہی رکھیں گے ہم ناپلے چینل کا نام تو اس کے لیتے ہیں گیب می رائٹ ڈسکرپشن رائٹ ڈیسکرپشن رائٹ ڈیسکرپشن آب اینگلیش آسٹوری چینل یہ میں لکھتی آیا ہے اس کے بعد ہم لیکھ دیں گے نیم یہاں پر نیم میں پیسٹ کر دوں گی اوکی یہاں پر سینٹ کر دیا تو چائر جیسے دیکھیں کتنا ڈسکرائب ڈسکرپشن دکھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے کوپی کروکی میں نوٹ پیل میں پیسٹ کر دوں گی اس کے بعد ہم چل جاتے ہیں کینو پر اور یہاں پر سرچ پر آگر لکھ دیتے ہیں لوگو تو اس کے بعد لوگو لکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آج جائیں گے اور یہاں پر لوگو ہم کریئٹ کر رہے ہیں اور ہی دیکھیں یہاں پر میں فول نیم کتنا لائک میں نے زیادہ لائک پتائے نہیں ہے اسے فاسٹ پورورٹ کی تھا کہ آپ کا زیادہ ٹائم بچے تو لوگو بنانے کے بعد ہم آجاتے ہیں باہر پر سے چائر چیپ ٹو پر یہاں پر لکھنے وائٹ سم گوٹ کوئس فور بینر ٹو گٹ سبسپائبر لائک بینر کی کوئٹس جو کہ لائک بینر بنائیں گے تو اس میں دیکھیں گے کوئٹس بکر تو مجھے ان میں سے لائک سوپس پاشو کر دیں گے تو اسے ہم کوپی کریں گے اورosos کا ہمropolis جاتے ہیں لائک پر نہیں ہم آجائیں گے یوٹیوب بینر سائز یوٹیوب چینل بینر بینر ب Grade جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یوٹیوب بینر سائز تو اس کا ا làm cho loft ٹو پر یہاں پر استوائز سائز پر کر دیتیnychوں پر ہم رئی سائز بنائز ٹائپ کردیں گے ڈکی رئیٹ ڈسائن اس کاابج米 دیکھیں جیسے چینل کا لوگو بنایا تھا سیم ٹو سیم ویسے ہم بینر بھی بنایں گے سیم بھی تھیم رکھیں گے ہم تو یہ اس پر صحیح لگایا تو سوٹ کر رہا تھا تو ہم نے یہ ہی بنا دیا اس کا دس سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر چینلی بینر اور لائٹ لوگو بھی لگا دیا ہے تو یہاں پر ہم چینل میں آ کر کیا کریں گے یہ دسکرپشن کوپی کر لیتے ہیں یہ دسکرپشن کوپی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر آ کر دسکرپشن پہ پیسٹ کر دینا ہے تو سیف کر دیا سے پہ سیف ہو گیا اس کے بعد ہم چلی جاتے ہیں بلے سٹر پر اگر آپ کے باز یوٹو پر استرلوڈی ڈاؤنلوڈ ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ کرسکتے ہیں یہاں پر آ کر یہ دیکھیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہم چلی جاتے ہیں چائرٹیوٹی پر یہاں پر لکھ دیتے ہیں وائٹ اٹریکٹیو سٹوری آف چائلڈ سٹوری آف لرننگ انگلیش تو یہاں پر ہم سٹوری کی لائک سکرپٹو اگر لکھ دیتے ہیں جو کہ ہم جس پر ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو کچھ بھی کچھ سے کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ سب کچھ آٹومیشن لائک یوٹیوب آٹومیشن جو ہوتا ہے بائر سے سب کچھ سورسز لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی وائس آور اسکرپٹو اور کیسے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں صرف یہی کر کے آپ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس یہ سٹپ سپوئیو کرنے تو اسکرات میں نے ایموشنل ویڈیو کا بول دی چائلڈ چپٹی کو چائلڈ چپٹی نے ایموشنل لائک سٹوری لکھی ہے تو ہم اسے کاپی کر دیں گے یہ مجھے تھوڑی اچھے لگی تو اسے کاپی کر کے آپ نے پیسٹ کر دیں گے اس کو باتا جاتے ہیں گوگل پر یہاں پر لکھیں گے آل یلو بیگراؤنڈ ہمیں اپنی ویڈیو کے لئے ایسے بیگراؤنڈ چاہیے تو آپ کوئی بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگی اپنی ویڈیو کے حساب سے تو یہ بھی اچھے ہوتے ہیں تو آپ ایموشنل کوئی بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جو ایسے اچھے سے سٹوری ٹائپ کی تو اس کے ادھر ہم نے ایک بیگراؤنڈ ڈانلوڈ کر دیا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو اپنی سٹوری دیان سے پڑھنے ہوں اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ان میں آپ کو کون کوئنسی پچھر ایڈ کرنے کی لائک تصویریں لگانے کی ضرورت ہے تو مجھے لگا تھا کہ یہ ایک بوائی ارگل کی سٹوری ہے تو ہم اس میں لائک ایک پچھر ان کی لگاتے ہیں تو میں نے یہاں پر لگ دیا اسکیچ اس کا اسکیچ لگانا ہے آپ کو یہ دیکھیں مجھے یہ اسکیچ اچھے لگا اور یہاں پر بہت سے آپ کوئی بھی لائک لگا سکتے ہیں مجھے یہ اچھے لگا تو میں نے ڈانلوڈ کر دیا اس سے ڈانلوڈ کرنے کے پر ہم آجاتے ہیں بیجی ریموو پر جس سے آپ کی لائک پچھرز کے بیگراؤنڈ ریموو ہو جاتے ہیں یہاں پر میں اپلوڈ ڈیمیج کر دوں گی براؤرز پر چلی جاتیوں اور یہاں پر وہ اپلیٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اپلوڈ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ جیسے ہی ہو گئی تو ہمیں ڈانلوڈ کر دیتے ہیں اور یہ دانلوڈ کر دوں گی اس کے بعد یہ ہمارے ویڈیو ڈانلوڈ ہو رہی ہے تو یہ میں آپ کو دیکھا رہا ڈانلوڈ ہونے کے بعد ایسے دیکھتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہم چل جاتے کے انو پر اور یہاں پر سرچ پر کر دیتے ہیں یوٹیوب تھم میل یوٹیوب تھم میل سرچ کر دیں گے اور وہ ٹیمپلیٹ لے کر یہ دیکھیں ٹیمپلیٹ خالی ٹیمپلیٹ آگئی ہے وہ سائز لائک تو ہم یہاں پر وہ ایمیج اپلوڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی بیکگراؤنڈ کے وہ اس کچھ کی ایمیج یہ دیکھیں پھر یہاں پر بیکگراؤنڈ کے میں نے 3 ڈاؤنڈ پر کلک کر کے سائٹ ایس بیکگراؤنڈ کر دیا دن ہو گیا اس کے بعد یہاں پر یہ سکیچ کی ایمیج ایڈ کروں گے یہ دیکھیں سکیچ کی بھی ایڈ کر دی ہے اب سکیچ کی بھی ایمیج ایڈ کر دی پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں مجھے وہ بیکگراؤنڈ تھوڑ اچھا نہیں لگا پھر اس نے اور یلو بیکگراؤنڈ لکھ دیتے ہیں اور یہاں سے میں کوئی سائی سا بیکگراؤنڈ ڈونڈ لیتی ہوں تو مجھے یہ والے بیکگراؤنڈ سائی لگ رہا ہے تو میں اسے ڈاؤنڈوڈ کرنوں گے تو اسے ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد ہم کینو پر پھر سے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم وہی بیکگراؤنڈ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے پلس پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر اپلوڈ پر آجانا ہے تو یہاں پر اپلوڈ فائلز پر کلک کر کے ڈیوائس پر کلک کر کے فائلز پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے بیکگراؤنڈ ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے تری ڈاؤنڈ پر کلک کر کے اسے ریپلیس بیڈ بیکگراؤنڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ اب ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو لائی کیے لے لیا ہے ایلیمنٹس میں جا کر اس کو ریٹ کر دیا ہے اسے کسٹمائز کر کے یہ تیکسٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں ایک تیکسٹ کو وائٹ کر دیا دوسرے کو بلیک ہی رہنے لیا ہے ان پر میں نے ایفیکٹس لگائے ہیں سمپل ایفیکٹ لگائے ہیں تو اس کے بعد اسے تھوڑا سای ایجیسٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اسے ایجیسٹ کر دیا اکورڈنگ تو ورڈ ریڈ لیئر کے اس کے بعد یہ اس میں اینیمیشن دونوں میں لگانی ہے ورڈ بیکگراؤنڈ میں بھی ٹیکسٹ کے بیکگراؤنڈ میں بھی اور ٹیکسٹ پہ بھی اس کے یہاں پر ہمیں ٹیکسٹ ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ٹیکسٹ ایڈ کر دیا ہے ہم نے یہ ٹیکسٹ ایڈ کر دیا یہ دیکھیں اس کے بعد ٹیکسٹ پر بھی اینیمیشن لگا دیئے ہم نے تو ٹیکسٹ کو صحیح سے کسٹمائز کر دیا ہے یہ یہ صحیح لگ رہے مجھے تو اسے اینیمیشن لگا دیں گے اس ٹیکس پر ایفیکٹ لگا کر یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اس کے لئے اسے ڈاؤنڈوڈ کر دینا ہے ہمیں ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد اب یہ جیسے یہ ڈاؤنڈوڈ ہو گئی ہے ہم آ جاتے ہیں گوگل پر ان لکھ دیتے ہیں پلائے ایچ ٹی پر ہم آ جاتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے جس سے آپ لائک ایزلی اے آئی ووئس آور جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے سائن اپ بیت گوگل کرنا ہے آپ کو سائن اپ بیت گوگل پر کلک کر کے تو آپ Florence پر labeling چیانچ کر سکتے ہیں یہاں پر کل کرتے ہیں تو مزید یہ یرزہ زیادہ sig唉 massacre lik رہی یہ ہی رکھ لے تو اس کے بعد یہ سکرپٹ だから کےر لیں گے سکرپٹ копی کرنے کے بعد ہم یہاں پر آں کے پیسٹ کر دیتے ہیں یہ پیسٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اسے پلے کریں گے یہ دیکھیں игра پر بڑے کریں گے تو ہماری پلائی ہوسٹ جنریٹ ہونے لگ جائے گی تو یہ دیکھیں جنریٹ ہو گئی ہے اور یہوالی کو پلائی کرتا ہے تو یہ بھی جنریٹ ہونا لگ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ بھی جنریٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ جنریٹ ہو جائے تو ہمیں ایکسپورٹ پر کلک کر کے اس بوائس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے اس پوائس آور کو اس کو سکتابRE کی trapson کے بعد ہمیں کیاپ کاٹ میں آ جانا ہے اور ان سے میں ایجئٹ کر دوں گی اس سے لائک یہ با لیجئے تھوڑا کاٹ لگا دی اس سے تھوڑا سلو کر دوں گی یہ ویڈیو کو بہت سلو کر دوں گی تاکہ ڈلائک وویس آور کے ساتھ word by word میچ ہو جائے یہ ویڈیو تمہیں اسے کیا کروں گی یہ دیکھیں ورڈ بائی ورڈ اب وویس آور کے ساتھ میچ ہو جائے گا بہت ہی سلو ہو گئی یہ ویڈیو تو یہاں اس کے انہوں میں نے وویس آور ایٹ کر دیا ہے یہاں پر یہ واجن وویس آور مچھا صحیح لگی یہ تھی تو یہ میں نے ایٹ کر دیا ہے اسے کٹ کر دیں گی بکورز یہ دیکھیں یہاں تک صحیح ہے مجھے یہ صحیح لگی word by word یہ میں نے ایڈیٹ کرنی ہے تاکہ ایک ویساور کی word by word آئے تو یہ بلکو ہی word by word آ رہی ہے اس کے بار میں سے ایکسپورٹ کر دوں گی تو آج کلی بس اپنا یہ گھر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور پیس کیجئے گا مجھے یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے ملطانی مجھے ملطانی مجھے ملطانی مجھے ملطان ملطان پسند آئے ملطان Gus